اتوار کا دین ہے دوستو آج سنڈے کا یہ دین ہے ماشاءاللہ سے کابہ شریف یہ دیکھیں یہاں پہ کافی زیادہ ورک چل رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ماشاءاللہ سے کتنا جاتا ہے یہاں پہ کام چیل ہوئے اللہ پاک سبھی کو اس گھر کی زیارت نصیح فرمائے اور آج جو تاریخ ہے وہ انکہ سپیمبر ہے 24 کا یہ دم لائف زیارت میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں جلدی سے اپ لوگ اگر آپ کو یہاں کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ یہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت یہ منظر آج کا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ماشاءاللہ سبحاناللہ آج میں آپ لوگوں کو دوستو پورا ایک ایک ویو کراؤں ہوں چاروں طرف کا روف ٹاپ کا بھی رہے گا ڈے اور نائٹ کا کافی لانگ ویڈیو رہے گا تو آپ لوگ پورا ویڈیو واش کریں ماشاءاللہ فول کلیٹک ساتھی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر کریے سوگے میرا نواز نانے اور میں آپ سب کو ڈیلی مزید اللہ حرم کا پورا لائف زیارت کراتا ہوں چاروں طرف کا چاروں طرف کا ایک ایک ویڈ کراتا ہوں اور ساتھی ساتھ سب ہی کا نام بھی لیتا ہوں جو لوگ نے کمنٹ میں کمنٹ کیا ان کی جو رائے رہتی ہو بھی آپ لوگ سے بتاتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ کمنٹ کر دیں جلدی سے اور اپنا آمین بھی لکھے دوستو کم سے کم 26 منٹ کا ویڈیو رہے گا تو 6 منٹ تک ضرور ویڈیو کو پورا واش کریں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا نام بھی بتاؤں گا جو جو لوگ نے کمنٹ کی اپنا نام سن کر جائیں 26 منٹ کا ویڈیو میں 6 منٹ آپ لوگ ضرور واش کر لیں ویڈیو کو کیونکہ کافی زیادہ لونگ ویڈیو ہے تو 6 منٹ تک تو آپ لوگ ضرور واش کر سکتے ہیں ویڈیو کو اور جو لوگ چینل کو نئی سبسکرائب کیے ضرور سے ضرور دوستو سبسکرائب کر دیں ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کو یہاں کا کافی خوبصورت منظر لگے تو ضرور لائک کریں ویڈیو یہ دیکھ سکتے ہیں چھاروں طرف کا یہاں کا ایک ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ پیچھے سائٹ سے بھی کچھ ویڈیو دے رہا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ اندر کی طرف کافی لوگ جا رہے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جس جو لوگ ابھی آئے ہوئے ہیں جو عمرہ کے لیے تو یہاں سے وہ لوگ کھڑے ہوکے دعا گھانگ رہے ہیں جن کی پوشت دم جو دیکھیں ابھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے بھی کافی الگ الگ جگہ سے میں آپ لوگوں کو کورنر سائٹ سے بھی دکھاؤں گا آج کا جو تیمپریچر ہے دوستو 42 ڈگری سیلسیس کرتی پورا ویڈیو کریئٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے سب سے پہلا کمنٹ آیا ہے کل جنہوں نے کیا ہے آفتا بھائی ماشاءاللہ سبہاناللہ لکھیں ان کے کمنٹوں میں چار لائک ہے دوستو بہت بہت سکریہ ان کا جتنے لوگ بھی جو کمنٹ کرتے ہیں میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں دوستو ماشاءاللہ سبہاناللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آج کا جو حدیث رہے گا سید بخاری کی دوستو کافی اچھی حدیث اور کافی لونگ تک چلے گی آپ لوگ سنیں اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھنا جو اس میں باتیں بتائی گئی ہیں آپ لوگ سنیں عمل کریں اور کافی اچھی آواز میں ماشاءاللہ سبہ فل ساؤن میں تو آپ دیکھیں موش بہت ساللہ دیکھیں چاروں طرف کا جو ستھ ہے یہ ایک ایک پورا ایک ایک لائک ہے چلتے ہیں ابھی دیکھیں آگے ایک طرف یہ ابھی تھوڑا یہاں پر دیکھیں نماز کو وقت ماشاءاللہ سے اللہ پاکھ سبھی کی ساری زیادہ دعای قبول اطاف فرمائیں جنہوں نے بھی کمنٹ کیا دعا کے لئے اللہ پاکھ سبھی کی ساری زیادہ دعا قبول اطاف فرمائیں اللہ پاکھ سبھی کو یہاں کی زیارت نصیب اطاف فرمائیں آمین جو لوگ آ چکے جو لوگ دوبارہ آنا چاہتے ہیں اللہ پاکھ دیکھ سکیں یہاں پہ سائیڈ میں ابھی میں آپ لوگوں پورا کچھ دکھا رہا ہوں کافی لوگ اعرام میں یہ دیکھیں عمرہ کے لیے جو جو آئے ہیں لپک سبھی کا عمرہ قبول عطا فرمائے آمین سمم آمین یہ کلوکتہ ہوا رجیسٹ یہاں پہ اسلام بھائی نے کمنٹ کیا ہے السلام علیکم پلیز دعو فور می انشاءاللہ بھائی ضرور یہ صفحہ مرگا کا ویڈیو ہے دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ یہ تھوڑا سی میں ان کا ویڈیو سوٹ کر رہا ہوں تو کافی لوگ ہائے بھی کہہ رہے ہیں اور یہ ان کی جو لینگویجیں سائید آدھر کنٹری کے ہیں ان کے پہلے دوستوں میں پرمیسن لیتا ہوں ویڈیو سوٹ کرنے کا تو یہ لوگ زیادہ دیتے ہیں تب ہی میں ویڈیو سوٹ کرتا ہوں کافی لوگ کمنٹ کیے تھا آپ کسی کی بھی ویڈیو نہ سوٹ کیا کرے پہلے دوستوں میں پرمیسن لیتا ہوں اور جو انڈیا کے گروپ آتے ہیں تو ان میں ان کا بھی لیتا ہوں لیکن پرمیسن نہیں مل پاتا ہے تو اسی لیے کیونکہ کافی لوگ جو رہتے ہیں ہجاب میں اور کچھ لوگ نہیں رہتے ہیں تو اس لیے ویڈیو نہیں سوٹ کر پاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتا ہے ابھی ماشاءاللہ سے ایک اور گروپ آیا ہوا ہے چاروں طرف کا یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاروں طرف کا اب جتنا بھی ویڈیو ہوگا دوستوں باہر سائٹ کا ہوگا کیونکہ جو دن کا ویڈیو رہتا ہے کافی سوٹ میں رہتا ہے نائٹ کا جتنا بھی آگے ویڈیو آئے گا کافی لونگ میں آئے گا تو آپ لوگ پورا دیکھنا پورا واش کرنا ماشاءاللہ اللہ پاک سبھی کو سننے اور سمجھنے کا عمل کافی قطب رمائیں کافی بیوٹیفول ویو ویو ایک لاؤک تاور جو بیلدنگ اس کے نیچے سائٹ کا یہ ویو ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ ڈبلو سوئی ہے اس سائٹ میں جو سیکنڈ والا اور اب یہ چھوٹا سی ہے دیکھیں یہ اوپر سائٹ سے اس پیڈ میں ایک ہوتل سائٹ سے ویڈیو یہاں ایک اچھا رو طرف ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سبحاناللہ کافی لوگ آئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو اس کے بعد یہ جتنا ویڈیو ہے جو سام کے وقت آئے گا تو آپ لوگ پورا دیکھیں اور سید بخاری کی جو حدیث ہے ماشاءاللہ سے کافی اچھی تو آپ لوگ سنیں عمل کر آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگا پورا آپ لوگ لائب میں بتانا یہ مغرب کا اور مغرب کے بات جتنا بھی ویڈیو آئے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آج کا جو کمنٹ ہیں دوستو سائٹ کسی کا کمنٹ نہ ہو پائے تو اس کے لئے ماجرہ چاہتا ہوں کیونکہ جو کمنٹ میں جس فون سے میں ریٹ کر رہا تھا تو وہ فون کا ساتھ بیٹری چارجنگ لو ہو گئی اور ڈیریک لائیو سٹریم میں کر نہیں پاؤں گا تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سبھی کا کمنٹ ہو پائے گا کیونکہ جیسے چارجنگ لو ہو گئی اور سبھی کا کمنٹ بھی نہیں آرہا تو انشاءاللہ آپ لوگ اس ویڈیو میں کمنٹ کریں اور اس کے لئے ماجرہ چاہتا ہوں آپ لوگ تو تو چلیں آپ لوگ سنیں اور عمل کریں ماشاءاللہ سب پورا ایک بیوٹیفل ویو ہے دیکھیں آپ لوگ دوستو اس کی نقیدی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا جو ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہے اب اللہ نے یہ آیت نازل کی وماکان اللہ لیو دیعا ایمانکم سوری اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت ہم آیا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام امدہ ہو یقین و خلوس کے ساتھ ہو تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا وہاں فرما دیتا ہے اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک نیکی جیوز دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ثواب اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے جدر گزر کرے اور اسے بھی ماں فرما دے یہ بھی اس کے لیے آسان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر بیالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو امدہ بنا لے یعنی نفاق کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر سات سو گناہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہے اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ترالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اس وقت ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریافت کیا یہ کون ہے عرض کیا فلان عورت اور اس کی نماز کے اشتیاب اور پابندی کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہر جاؤ سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جنہیں عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کی قسم سواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے اور اللہ کو دین کا وحی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے صحیح بخاری حدیث نمبر چوالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں کہوں کے دانے برابر خیر ہے اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک سرہ برابر بھی خیر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پیدا لیس ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رد اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ اے امیر المومنی تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے آپ نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے اس نے جواب دیا سورہ مائدہ کی آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو ہم جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو مصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چھیالیس تمہار میں نعبید اللہ کہتے تھے انجد والوں میں سے ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے ہم اس کی آواز کی بن بناہت سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ نزدی کان پہنچا جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے صلحہ نے کہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سکات کے بیان کیا وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں اگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو بہر مات گئے اہم شخص بھی چھوڑ کر چلا گیا کیوں کہتا جاتا تھا قسم خدا کی میں نہ اس سے پڑھاؤں گا نہ دھڑاؤں گا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد پہنچ گیا صحیح مخاری اگر تو نفل روزے رکھے تو بہر مات گئے وہاں نے کہا اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سکات کا بیان کیا وہ کہنے لگا کہ بس کوئی صدقہ کچھ پر نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے پھر وہ شخص میٹھ مور کر چلا گیا کیوں کہتا جاتا تھا قسم خدا کی میں نہ اس سے پڑھاؤں گا نہ دھڑاؤں گا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا صحیح مخاری حدیث نمبر سنتالیس آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کے نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیرات ثواب لے کر لوگے گا ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احمد کا پہاڑ اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ایک قیرات ثواب لے کر لوٹے گا صحیح مخاری حدیث نمبر ارتالیس آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے صحیح مخاری حدیث نمبر منچاس آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو شب قدر بدانا چاہتے تھے وہ کونسی راج میں اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بدانا ہوں اور فلان فلان عالمی لڑ پڑے وہ میرے دل سے ہنھا لی گئے اور شاید کسی میں کچھ دمانی بہتری ہو تو آپ ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان تی ستائس بھی تیسویں اور پچیسویں رات پر ڈھونا کرو صحیح خواہی حدیث نمبر پچاس ایک دل آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ تشریف فرماتے کہ آپ کے پاس ایک شب سایا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے گلتے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ مانتی ہو جھو اور اس کی واحدانیت پر ایمان لاؤں اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤں پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریف نہ بناو اور نماز قائم کرو اور زکاة فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو پھر اس نے احسان کے مطالب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کی عبادت کرو اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ قیاماں کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بدلا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب لونی اپنے آنکھا بجلے گی اور جب سیاہ موٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ طرف دیکھ کر دے کر دے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کم ہوگی پھر وہ پوچھنے والا پیچھ پھیر کر جانے لگا آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے تب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا صحیح بخاری حدیث ممبر باون صور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبے کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام پھر جو کوئی شبے کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو کوئی ان شبے کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس درواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراغہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراغہ کے اندر بھج جائے اور شاہی مجرم فرار پائے سن لو ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی ہے اللہ کی چراغہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں بس ان سے بچو اور سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تیرے پن عبدالقائس کا وفق جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کونسی فارم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہا کہا ہے انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ظلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مزر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے بس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بدلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے اور اس پر عمل در آمد کر کے ہم جنت میں داخل کو جائیں اور انہوں نے آپ سے اپنے بردنوں کے بارے میں بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم اور چار بسم کے بردنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة مجھا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مالِ غریمت سے جو ملے اس کا پانچویں حصہ مسلمانوں کے پیدل مال میں داخل کرنا اور چار بردنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منا فرمایا سب لاکھی مرتبان سے اور قدو کے بنائے ہوئے بردن سے لکڑی کے کھوڑے ہوئے بردن سے اور روغنی بردن سے اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کرنو اور ان لوگوں کو بھی بدلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں صحیح بخاری اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر پچپن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سواب کی نیت سے اپنے اہل و آیال پر خرج کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھپن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو جو کچھ خرج کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے موں میں ڈالے صحیح بخاری حدیث نمبر ستابن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ماشاءاللہ سے کیسا لگا دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو آج کا رسپس لاؤں گا کیونکہ ابھی کافی جہازہ جو ویڈیو سوٹ کرنے ہیں اندکتے آ رہی ہیں تو اُس بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا اور کافی کلیٹک ساتھ ویڈیو لاؤں گا تو آپ لوگ جرور چینل کو سبسکرائب کریں ڈیلی نوٹیفکیشن آن کریں ناشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر چھوٹا سی لاشٹ کا کلیپ ہے یہ دیکھ سکتے تھوڑا سی آج میں نے کافی زیادہ سپیڈ کی ویڈیو بھی بنایا یہ چھوٹی چھوٹی ناشاءاللہ سبحان اللہ اللہ باکس سبھی کو یہاں میں آنا اور یہاں کا پورا یہ منظر دیکھنا نصیبتہ فرمائے آمین کافی لوگ یہ دیکھ کتنا کراؤڈ ہو دوستویں یہاں پہ ابھی یہ باہر سائٹ کا ویڈیو دے رہا ہوں پورا آپ لوگوں کو چوبیس منٹ کا ویڈیو مکمل ہوا ابھی چلتے ہیں تھوڑا اندر سائٹ کا بھی کچھ ویڈیو رہے گا تو یہ یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سی یہاں پہ ورک شالو ہوئے یہاں پہ کافی زیادہ جو گاڑیاں لگی ہوئے سفائی کرنے میں یہ اوپر سائٹ سے میں آپ کو دے رہا ہوں ویڈیو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ جیسا کی ما شاہ اللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پہ ایک ایک پورا ایک ایک ما شاہ اللہ سے سبحان اللہ الحمدللہ اس کارنر سائٹ کے ہوئے اور یہ پورا یہ دیکھیں تو دیکھیں تو ویڈیو آج یہیں تک رہ گیا اب کسی کو بھی اگر آج کا ویڈیو میں کوئی بھی پرابلم دیکھنے کو ملا ہو یا کوئی بھی ایشو آیا ہو تو آپ لوگ ضرور رائے دیں اپنی اور یہاں کا دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ سائٹ کا تھوڑا ویڈیو ہے کچھ ویڈیو جو آگے پیچھے ہو گئی اس کے لئے بھی میں ماجرہ چاہتا ہوں دوستو آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھیں اور یہ پورا ویڈیو آج ہی کر رہتا ہے یہ پیچھلے دن اور میں پانچھے دن پہلے کا ویڈیو کچھ نہیں ہے یہ پورا لائیو ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں کتنا ہے رونہ کے چاروں طرف چلتے ہیں تھوڑا آگے کی طرف ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کے بعد کو کچھ آپ کو بھی دکھائیں گے یہ تھوڑا سی باہر سائٹ کا ویڈیو ہے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ اب اندر کا ویڈیو ہے دوستو کچھ یہ جو ابھی ویڈیو آ رہی ہیں تھوڑا آگے پیچھے ہو گئی ہیں یہ اندر کا جو فلوہ رہی ہے دیکھیں نیا پورا جتنا بھی سٹیکچر بنا ہوا یہاں پہ کافی بہتری انسہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی ڈیزائن اوپر آپ دیکھیں سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ تو آج کا ویڈیو یہیں تک رہے گا دوستو یہ لاشٹ کا ویڈیو ایک چھوٹا سیاہ ساتھ ایک ویڈیو ہے جو وہ بھی آگے آ گیا ہے سپا مربا کا تو وہ دیکھ کے ویڈیو آج کی کلوز ماشاءاللہ سے تو نیسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ابھی چلتے ہیں توڑا ویڈیو والی بھی آگئی مزید الحرم مکہ کا ماشاءاللہ سے اللہ پاک سبھی کو آنے نسید فرما اللہ حافظ جوستو